بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو کیا آپ پورا مینی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جی چاول بھی ہوں گے کھیر بھی ہوگی ٹھیک ہے جی فلان جیز بھی ہوگی فلان جیز بھی ہوگی آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے آپ نے آنا ہے بس یہ دعوت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا انڈیٹی کا ٹاپک ہے انویٹیشن انویٹیشن کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا اب دعوت دینا جو ہے یہ نیٹورک مارکٹنگ میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے کیونکہ آپ اس سسٹم میں کسی کو بھی جب بلاتے ہیں تو وہ بلانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ کی آپ کے بزنس بیس کرتا ہے کہ آپ کس طرح انوائٹ کرتے ہیں کسی کو اگر آپ انویٹیشن میں غلطیاں کریں گے تو آنے والا اگر نہیں آئے گا تو آپ کا بزنس آگے نہیں چلے گا تو کچھ لوگ انویٹیشن میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں تو آج میں شیئر کروں گا کہ غلطیاں کیا ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے انویٹیشن صحیح والی انویٹیشن ہوا ہے وہ کیسے کرنی ہے انویٹیشن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کچھ لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انویٹیشن دیتے ہوئے ہی سب کچھ پریزنٹیشن بھی انویٹیشن کے طوران ہی بتا دیتے ہیں مثال کے دور پر وہ پوری سسٹم کی دعوت اور پلین اور پروفائل ہر چیز جو ہے وہ انویٹیشن کے ٹائم ہی بتا دیتے ہیں تو آپ نے انویٹیشن میں صرف انوائٹ کرنا ہوتا ہے انویٹیشن میں پریزنٹیشن نہیں کرنی ہوتی پریزنٹیشن ہی کلک سے سٹیپ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ڈسکس بھی کریں گے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ گھر میں کسی کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو کیا آپ پورا مینی ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی چاول بھی ہوں گے کھیر بھی ہوگی ٹھیک ہے جی فلان جیز بھی ہوگی فلان جیز بھی ہوگی آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے آپ نے آنا ہے بس یہ دعوت ہوتی ہے اب جب آئیں گے پھر ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے یہ چاول ہیں جی پھر ان کے سامنے کھیر رکھیں گے مطلب کہ ان کے سامنے سالن رکھیں گے روٹی رکھیں گے سلاد رکھیں گے یہ اس وقت رکھیں گے جب وہ گھر میں آ جائے گا پہلا کام ہے گھر میں بلانا تو بلاتے ہوئے کوئی بھی نہیں پورا مینیو بتاتا نا تو یہی گلتی اکثر ابتدائی طور پر انوائٹ کرنے والے یہی گلتی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ پون پر بتا رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ جب وہ سنتا ہے کہ جی یہ نیٹورک مارکٹنگ ہے تو وہ پہلے سے ہی نیگٹیو جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں اس کو نیٹورک مارکٹنگ کے بارے میں تو وہ اسی ایکسپیرینس کو لے کے سمجھ جائے کہ شاید یہ بھی ویسا ہی ہے تو آپ نے انویٹیشن میں سب سے پہلی گلتی سے بچنا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن فون پر نہیں کرنا آگے چلتے ہیں انوائٹ کرنا کیسے ہے آپ نے اگر آپ الہیات کی ہی بات کر رہے ہیں اور آپ نے الہیات کے اندر کے بزنس کے اندر کسی کو اپنے بزنس پارڈنر بنانا ہے دعوت دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کانفیڈنٹ طریقے سے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یار میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے اور اس میں مجھے کچھ پارڈنرز کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ شامل ہوں اور اچھی ارننگ کریں ایک طریقہ یہ ہے دعوت دینے کا آپ اس کو کوئی بھی بندہ اگر کوئی جوب یا بزنس کر رہا ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ اپنے جوب یا بزنس کے ساتھ اگر آپ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک طریقہ کار ہے آپ میرے پاس آفیس تشریف لائیں میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اور اپنے ایک جو سینئر لیڈر ہیں ان سے ملواؤں گا وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ اپنی آمدنی میں پار ٹائم کام کر کے کیسے اضافہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نہ تو میں نے الحیات کا بتایا نہ میں نے یہ بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے نہ ہی یہ بتایا کہ پروڈٹ کیا ہوگی کوئی سیل کرنا ہے کیا کرنا کچھ میں نہیں بتایا میں نے صرف ان کو یہ بتایا کہ آپ نے آپ نے آنا ہے دعوت پر یعنی کہ آپ نے ہمارے آفیس آنا ہے آفیس میں جو ہمارے سینئرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آہ پار ٹائم انکم کس طرح حاصل کرنی ہے یا آپ نے آہ مخصر وقت میں تھوڑا کام کر کے زیادہ انکم آپ کس طرح لے سکتے ہیں اب انڈیویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہے جس میں ایک ڈیریکٹ میتھوڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فون پہ انوائٹ کرتے ہیں اور سب سے بیسٹ انوائٹیشن جو ہے فون پہ ہوتی ہے اور تین منٹ سے زیادہ ٹائم آپ نے نہیں لینا اگر آپ تین منٹ سے زیادہ آہ انوائٹ کرتے ہوئے باتیں کریں گے تو وہ بندہ آپ سے بار بار پوچھے گا کیا ہے کیا ہے اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ تو یعنی کہ اس کے اندر جو ایک تجسوس ہے وہ پوچھتے پوچھتے آپ سے ساری بات جو ہے مدہ جو ہے وہ آپ سے سمجھ لے گا اور جو تھوڑی بہت مخصر بات جو ہے وہ آپ نے اس کو بتائی ہے اس کے مطابق وہ آخذ کر لے گا کہ یہ جو ہے الہیات ہے یا فلاں ہیں جو بھی ہے وہ سسٹم کے بارے میں ایک اپنا مائنڈ بنا لے گا اسی ٹائم اور وہ زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ فون پہ جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے پوری پریزنٹیشن دے دی جاتی ہے تو وہ پھر آتے ہی نہیں ہیں وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے غلط انفرمیشن دی یا اگر آپ نے صحیح انفرمیشن بھی دی تو فون پہ وہ پوری انفرمیشن نہیں پہنچی ہے تین منٹ میں آپ کتنی دے سکتے ہیں انفرمیشن دے سکتے ہیں زیادہ زیادہ پانچ منٹ آپ لگا دیں گے دس منٹ لگا دیں گے لیکن اس بندے کو بات اس وقت تک نہیں سمجھائے گی جب تک وہ محول میں نہیں آئے گا وہ آپ کے سینئر سے نہیں ملے گا کامیاب لوگوں سے نہیں ملے گا تو وہ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھے گی نہیں تو آپ نے صرف انوائٹ کرنا ہے ایک ڈریکٹ میتھر فون پہ آئے تین منٹ سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ بات نہیں کرنی اچھا اس کے بعد جو ہے جو ایک تھرڈ پارٹی انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو خوف آ رہا ہے کہ یار اگر اس کو انوائٹ کروں گا تو یہ آگے سے ریجیکٹ نہ کر دے اگر آپ ریجیکشن سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی انوائٹیشن کا سہارا لیں تھرڈ پارٹی انوائٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں کسی بھی بندے کو یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ مثال کے طور پر اگزمپل سے سمجھ دیں آپ کسی بھی شاپنگ مال میں گئے ہیں اور آپ وہاں پہ ایک سیلز بین کو دیکھتے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو چیزیں سیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک بات کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اس کے ادارے میں مل کر اس کے ساتھ کام کریں اور وہ اچھی ارننگ اگر کرنا چاہیں تو یہ میرا کارڈ ہے یا آپ نے اس دوست اپنے کسی دوست کو میرا کارڈ دے دینا ہے جو بھی ضرورت مند دوست کو آپ نے یہ کارڈ دے دینا ہے اب یہ بیسیکلی آپ نے انوائٹ اسی کو کیا ہے لیکن انڈریکٹ طریقے سے کیا ہے اس کو تھرڈ پارٹی انویٹیشن کہتے ہیں کہ آپ بلا اسی کو رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کارڈ آپ اپنے کسی بھی دوست کو دے دینا اب وہ اگر تو ضرورت مند ہوا تو وہ خود ہی آپ سے پوچھے گا کہ یار مجھے بتاؤ مجھے بھی ضرورت ہے کیا کام ہے تو اسے کہیں کہ پھر آپ آفیس آئیں اور میں آپ کو وہاں پہ اپنے سینئر سے ملواؤں گا ایک کامیاب شخص سے ملواؤں گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان سے میں آپ کی بات کروا دوں گا یہ تھرڈ پارٹی انویٹیشن ہے اس کے علاوہ آپ انوائٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بزنس اپرچنیٹی ہے آپ اپنے جو بھی کاروبار کر رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ جو ہے پارٹ ٹائم جو ہے یہ ارننگ کا ایک موقع ہے آپ کے لیے یا آپ اگر الہیات کی بات کر رہے ہیں تو آپ ریل سٹیٹ کی بات کر سکتے ہیں کہ آج کل لیل سٹیٹ میں بہت سے لوگ بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں ہمارے پاس بھی ایک اپرچنیٹی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام شروع کرتے ہیں تو آپ لیل سٹیٹ کے ذریعے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں یہ دیفرنٹ طریقے ہیں انوائیٹ کرنے کے اور انوائیٹ کرتے ہوئے ایک لا یوز ہوتا ہے جس کو ٹو ایم لا کہتے ہیں اچھا یہ انڈاؤن کے اوپر ہوتا ہے انڈاؤن جو ہے یعنی جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں انڈاؤن جو ہے آپ کا سسپیکٹ ہوتا ہے اور جب آپ اس سے بات چیت کر لیتے ہیں اس کا نمبر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا پروسپیکٹ بن جاتا ہے آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو شاپنگ مال ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے وہ جگہ نہیں ہے لوگ نئے ہیں تو ایک ٹو ایم لا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ٹو میٹرز اور ٹو میٹرز ٹو ایم لا کا مطلب ہے ٹو میٹر اور ٹو میٹر یعنی کہ آپ کے دو میٹر کے فاصلے پر جو بھی شخص دو منٹ تک کھڑا رہ گیا ہے وہ اگلے وقت میں آپ کا سسپیکٹ اور پروسپیکٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ آپ ریلوی سٹیشن پہ ہی کھڑے ہیں آپ کے قریب دو میٹر کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ دو منٹ تک وہیں کھڑا ہے تو آپ کو اس سے باتچیت شروع کر دینی چاہیے وہ پہلے اس کو سسپیکٹ وہ آپ کا سسپیکٹ ہے آپ اس سے باتچیت کریں گے تو وہ آپ کا پروسپیکٹ بن جائے گا اور آپ اس سے نمبر ایک چینز کر لیں گے اب پہلا کام آپ نے کر لیا نمبر ایک چینز نمبر ایک چینز کرنے کے بعد اب دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کس شیئر کا ہے یعنی کہ آپ نے جب اس سے باتچیت کی نمبر لیا تو آپ کو ایڈیا ہو گیا کس شیئر کا ہے کیا کرتا ہے ہلکا پل کا معلومات ہوگی آپ نے اپنا بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں یا ہلکا پل کا بتا دیا کہ میں بزنس کرتا ہوں نمبر ایک چین کا لیا اور اس کو آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ ویٹس ایپ پر رابطے میں رہوں گا آپ نے یہ بات بھی اس کے دماغ میں ڈال دی اگر تو وہ لوکل شیئر کا ہے تو آپ اس کو ڈیلی جو ہے اگر لوکل نہیں بھی ہے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں آپ ڈیلی میسج کریں اور اس سے ایک ریلیشن بنائیں جب آپ پہلی دفعہ اس کو میسج کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پہچانیں تو آپ اس کو بتائیں کہ ہم فلان جگہ پہ ملے تھے اور آپ اس کو اپنا نمبر سیو کرویں اگر وہ لوکل شیئر کا ہے میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ لوکل کے لیے الگ رول ہے باہر والوں کے لیے الگ رول ہے لوکل کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے تین چار دین ہفتے بعد آپ نے اس کو چائے پہ بلانا ہے بہتر ہے کہ آپ اس کو چائے پہ اپنے آفیس بلالیں اس کو آفیس میں بلائیں اسے کہیں آئیں آپ کی چائے کی دعوت ہے بیٹھیں گے چائے سے پییں گے اور میں آپ کو اپنا بزنس بھی انٹروڈیوز کرواؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں تو اس کو آپ آفیس بلالیں اچھا آفیس بلاتے ہوئے کسی بھی پروسپیکٹ کو کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے نمبر ون جب آپ اس کو انوائٹ کرتے ہو تو وینیو آپ نے اس کو بتانا ہے اس کو آپ نے ٹائم بتانا ہے اور ریمائنڈر بھی دینا ہے مثال کے طور پر آپ نے کل کے لیے کسی کو انوائٹ کیا ہے کہ کل آپ نے دو بجے ڈی اچھے فیس ٹو میں آنا ہے تو یہ بات جو ہے آپ نے اس کو کہنی ہے کہ آپ نے ڈی اچھے فیس ٹو میں کل دو بجے اگزیکٹ آنا ہے میں آپ کا وہاں پہ ریسیپشن پر استقبال کروں گا یا میں آپ کا ویٹ کروں گا انتظار کروں گا اب اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گی کہ دو بجے یا تین بجے یہ بندہ جو ہے میرا کل ویٹ کرے گا اب آپ نے اس کے دماغ میں ایک پکچر بنا دی ہے اب کل جو ہے صبح جب آپ اٹھیں تو آپ دو بجے آپ نے بلایا ہے تو بارہ بجے آپ کال کریں اس کو کہ سر آپ گھر سے نکل آئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں ظاہر ہے اگر آپ بڑے شہر میں ہیں تو وہ گھنٹہ پہلے نکلے گا تو وہ آپ کے پاس پہنچے گے تو آپ نے دو گھنٹے پہلے اس کو ریمائنڈر کروا دیا کہ آپ نے ڈی ایچ اے فیس ٹو میں دو بجے پہنچ رہا ہے تو آپ گھر سے نکل پڑے ہیں یا نہیں نکلے ابھی تو وہ اور زیادہ سوال بہتر سوال یہ ہے کہ آپ اسے بوچھیں کہاں پہنچ گئے ہیں وہ آپ کو بتائے گا ابھی تو میں نکلا ہوں یا ابھی نہیں نکلا یا ابھی تیاری کر رہا ہوں تو اس طرح آپ نے ایک ریمائنڈر بھی اس کو دے دیا تاکہ وہ ٹائم لی جو ہے وہ آپ کے آفیس آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن آپ کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں انمیٹیشن کے مزید بھی طریقے ہو سکتے ہیں تو ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ہم سیشن میں انمیٹیشن میں مزید بھی بات کریں گے آپ کا اس ویڈیو سننے کا چکے دیکھنے کا چکے تینکیو باری باری